السلام علیکم ویلکم تو میری یوٹیوب چینل میں ہوں ڈاکٹر نوشین یوسف اور آج میں آپ کو زنگ کی بالوں کے لیے جو اہمیت ہے اس کے بارے میں بتاؤں گی زنگ ایک ٹریس میلر ہے جو کہ تین سو سے زائل مختلف انزائمز کی پروپر فنکشننگ کے لیے اپنا ایک کردار ادا کرتا ہے یہ دفائی نظام کے لیے ٹیسٹسٹیرون لیول کے لیے کولیجن اور الاسٹنگ کی پیداوار کو برقرار رکھنے کے لیے آئی سائٹ کے لیے سینس آف ٹیسٹ کے لیے اور جلد اور بالوں کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے ہیر گروت کے مراحل کو کنٹرول کرنے میں شامل انزائمز کی پروپر فنکشننگ کے لیے زنگ ضروری ہے زنگ کی کمی سے بال ٹوٹ بھی سکتے ہیں گر بھی سکتے ہیں اور پتلے بھی ہو سکتے ہیں حالانکہ زنگ بالوں کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے لیکن اگر اس کا زیادہ مقدار میں استعمال کریں گے تو منفی اثرات بھی پڑھ سکتے ہیں اگر زنگ کو زیادہ مقدار میں استعمال کرتے ہیں تو کپر کی کمی ہو سکتی ہے کیونکہ زنگ اور کپر ایک ساتھ کام کرتے ہیں اور دونوں منرلز کا ایم بینینسز کی وجہ سے منفی اثرات بھی پڑھ سکتے ہیں کپر بالوں کو سٹرکچر انٹیگریٹی دیتا ہے اور پیگمنٹ کی پروڈکشن میں بھی ہیلپ کرتا ہے تو کپر کی کمی سے وقت سے پہلے بال سفید ہو سکتے ہیں اور بال پتلے بھی ہو سکتے ہیں ایڈلز کیلی زنگ کی ریکمینڈ اپر انٹیک 40 میلی گرام پر دے ہیں اگر اس سے زیادہ مقدار میں استعمال کرتے ہیں تو پیٹ میں درد، الٹیاں، پیچوس، سر میں درد جیسے علمات ظاہر ہو سکتے ہیں آٹیومن کنڈیشنز میں، انفیکشن میں اور آنتوں کی سوزش میں زنگ کو زیادہ مقدار میں استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ کپر کا بینینس ہونا ضروری ہے زنگ کو کپر کا ریشو ٹین ریشو ون ہونا چاہیے اگر زنگ 40 میلی گرام پر دے ہیں تو کپر کی مقدار 1 میلی گرام پر دے ہونا چاہیے کنڈیشنز جس کی وجہ سے زنگ کی ایبزورپشن متاثر ہو سکتی ہے ان میں پرولانگ سٹریس ہے، ہاری کارپ ڈائیٹ ہے فائٹک ایسٹ جو کہ اناج میں پایا جاتا ہے اسٹوژین ڈومینس جو کہ برد کنٹرول پیلز اور ہارمون ریپلیسمنٹ ہیرپی کی وجہ سے ہو سکتا ہے اور میدے میں تیزاب کی کمی کی وجہ سے بھی زنگ کی ایبزورپشن میں کمی ہو سکتی ہے گوشت، سی ویڈ، آئسٹر، شیل فش اور پنیر یہ کچھ غزائیں ہیں جن میں زنگ زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو اس کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور اپنی فیرنس اور فیملیز میں شیئر کیجئے آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ